بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے اندرون ٹینیور انہوں نے یہ چیز ختم کی انسان جو ہے نا آئی رونو اپنے ٹینیور میں اس فسیلیٹی کو ختم کرنے والے یہ ہوتا ہے اس فسیلیٹی کو انہوں نے کہا یہ نہیں ہونی چاہیے تو آج اٹک والی جیل کے اندر یہ ہیں تو دیار سینگ کہ یہ فسیلیٹی ہونی چاہیے کیوں اس وقت ختم کیوں کی جبکہ ایک رائٹ تھا آپ کا ایک رول تھا کہ اس سٹیج کے بعد کے لوگوں کو جیل کے اندر یہ فسیلیٹی ہوگی آپ نے ختم کر دی اب ختم آپ نے کی ہے تو آج آپ ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں یعنی کیوں کر رہے ہیں ڈیمانڈ دوسری چیز میرا concern یہ نہیں ہے کہ اس کو بی کلاس ملتی ہے سی ملتی ہے جو whatever government decide کرے آہ وہ چلی جائے concern کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو جیل کے اندر باقی تمام لوگ ہمارے جو قیدی ہوتے ہیں نہیں میں تو تمام کی بات کر رہا ہوں open washroom جو basic ہمارے جو جیلوں کی حالت ہے overall اس کے بھی تم سرے فرما دے کہ کوئی بھی عام قیدی بھی ہو اس کے لیے بھی open washroom سر دیکھیں نا reforms کس نے لانے تھی چار سال کی government کے اندر ان جیلوں کے visit کس نے کرنے تھے آہ میں آ کے دعویہ کرتا ہوں کہ آپ کا تمام سسٹم خراب ہے مجھے لے آؤ میں ٹھیک کر دوں گا آپ لا کے مجھے بٹھا دیتے ہیں میں چار سال رہتا ہوں اور میں واپس جا کے اس سے بری حالت میں چھوڑ جاتا ہوں this is this is what happened تو ہمارا concern ہر وہ قیدی ہونا چاہیے ہر وہ شخص ہونا چاہیے جو جیلز کے اندر ہے ہمارا جو جیلز کا سسٹم ہے جس بری حالت میں ہمیں اس کو upgrade کرنے کی ضرورت ہے حالت اگر آپ جیلز کی جا کے دیکھیں اور کبھی میڈیا والے جائیں تو تب پتہ چلتا ہے کہ ہم کس دور میں کیا کر رہے ہیں تو میں میں اس معاملے کے اندر وہ جو خامخہ کا جذباتی ایک create کیا جا رہا ہے جی فلانی کلاس نہیں ہے فلانی کلاس نہیں ہے فلانی نہیں ہے میرے لیے زیادہ concern ہے وہ جو جیل کے اندر already قیدی بیٹھے ہوئے ہیں وہ کھانا کھا سکتے آگے جرم ہوا ہے کہ نہیں ہوا یہ کوئی سزا سیاسی ہے یا یہ کوئی سزا ایسی ہے جس کو آپ سیاست سے relate کرتے ہیں ایک جرم کیا ہے ایک سزا ہے آپ کو آپ کو مجھے